لَا إِلَهَا إِنَّ اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ لَا إِلَهَا إِلَّا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ لَا إِلَهَا إِلَّا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصص الانبیاء کے زمن میں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے اس سے قبل کہ ہم حضرت لوت علیہ السلام کے پاس جو ملائکہ آئے فرشتے آئے ان کی تفسیرات آپ سے ذکر کریں کہ پھر قوم میں اور ملائکہ کے درمیان کیا معاملہ ہوا ایک سوال کو لے لیتے ہیں یہ سوال کچھ لوگوں کے ذہن میں اُبھرتا بھی ہے اور کچھ لوگ جو ہے اس کو پوچھنے سے ذرا ہچکچاتے بھی ہیں کہ قومِ لوت کا ایک عمل ہے اسے ہم لواتت کہتے ہیں اور لواتت کیا ہے کہ دبر یعنی کہ جو پیچھے کا سراخ ہوتا ہے جس سے پاخانہ خارج ہوتا ہے اس سراخ میں عضوِ تناسل کا ڈالنا جو مرد کا پرائیوٹ پارٹ ہوتا ہے اس کا اس حصے میں ڈال کر وہاں سے اپنی شہوت پوری کرنا اسے لباتت کہتے ہیں اور یہ عمل سب سے پہلے لوت علیہ السلام کی قوم نے کیا اور اس بدفعلی کے لیے وہ مرد مرد سے یہ کام کرتے تھے اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ آنے والے لوگوں نے یہی کام خواتین کے ساتھ بھی شروع کیا کہ اپنی ازواج اپنی بیویوں کے ساتھ وہ اسی فعل کا ارتکاب کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جگہ حلال کی ہے اس کو چھوڑ کر دبر یعنی پیچھے سے داخل ہوتے شریعت نے سختی سے اس فعل کو منع کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں کیا لوت علیہ السلام کی قوم کا یہ عمل جسے لباتت کہتے ہیں وہ ہوگا یا نہیں اب ان آیات میں جو قرآن کریم میں آتی ہیں لوت علیہ السلام کی قوم کے عمل کو قبیح اور مزمت والا قرار دیا گیا ہے اور اس پر علماء کا اجماع ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں یہ فعل ہوگا یا نہیں تو مثال کے طور پر علامہ ابن حمام جو متوفی ہیں اب سے چھے سو سال قبل ایٹھ ہنڈرڈن سکسٹی ون ہجری میں تو ان کا کہنا ہے کہ اگر اس کی حرمت اقلن اور شرعن ہے تو یہ فعل جنت میں نہیں ہوگا اور صحیح یہی ہے کہ یہ فعل جنت میں نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو قبیح فعل قرار دیا ہے اور سورة العنقبوت کی آیت بھی ہمارے سامنے موجود ہے جس میں بہت ہی واضح الفاظ میں یہ بات آتی ہے کہ انکم لتعتون الفاحشہ بے شک تم نے بے حیائی کا کام کرتے ہو تم لوگ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا تو اللہ تعالی نے اس فعل کو خبیث فرمایا اور کَانَ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ اس بستی کے لوگ خبیث کام کرتے تھے یہ سورة الانبیاء میں جیسے فرمایا اور فتح القدیر کی جلد نمبر پانچ صفہ نمبر دو سو پچاس میں اس آیت کو بیان کرنے کے بعد لکھا گیا ہے کہ جنت خبیث کاموں سے بلکل پاک ہے اور یہ خبیث عمل ہے اچھا جہاں تک علامہ ہموی کی اس دلیل کا تعلق ہے جس پر علماء نے بہت اعتراض کیا ہے کہ بھئی دیکھیں جنت میں مثال کے طور پر شراب ملے گی لیکن شراب دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جو خبائث بلکہ عمل خبائث ہے اس کی باوجود خمر جنت میں ملے گی تو اب ایسے کام جو دنیا میں خبیث کام ہیں وہ جنت میں خبیث نہیں رہیں گے لیکن علماء کرام نے اس پر بڑی تفصیل سے بحث کی اور نے کہا بھی دیکھیں خمر کا خبیث ہونا دنیا میں اس وجہ سے ہے کہ وہ عقل کو زائل کر دیتی ہے اور عقل ہی ہر بھرے کام سے روکتی ہے اور جنت کی جو خمر ہوگی شراب ہوگی اس میں یہ صفت نہیں ہوگی اور قوم لوت کا یہ جو فیل ہے یہ ہر حال میں برا ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ جگہ پتل جائے تو یہ فیل بہتر ہو جائے تو یہ فیل ہے یہ غلط اور کوئی بھی غیرت مند سچا انسان اس فیل کو چھپ کر یا ظاہرن کرے یہ تو بڑا خبیث عمل ہے لوت علیہ السلام کی قوم تو اس کو ظاہرن کرتی تھی اچھا جب کسی شخص کو اس فیل کی کرنے کی اگر خواہش ہو تو دوسرا شخص بھی خوشی خوشی اس پر راضی ہو نہ کہ جبرن کیونکہ جنت میں جبر تو ہونی سکتا اور کوئی غیور شخص خوشی سے تو یہ فیل کرائے گا نہیں اور جنت میں کسی پر جبر ہونی سکتا تو روح المعانی وغیرہ میں یہی ہے کہ یہ جنت میں اس فیل کو گزرے گا بھی نہیں کیونکہ یہ بہت ہی گندہ غلیظ اور قبیح فیل ہے اچھا جہاں تک اچھا اور یہ ناجائز اور حرام کاموں میں سے اور جس کی ترغیب شیطان دیتا ہے اور وہ بدبخت تو دوزخ میں ہوگا اچھا اگر قرآن کریم کی اس آیت سے کوئی اپنا ریفرنس بنا کے کہے کہ بھئی سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہ بھئی دیکھو جنت میں تو تم کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی تم خواہش کروگے اور جس کو طلب کروگے تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اس قبی اور غیر فطری فیل کی خواہش فسق ہے اور فجار کا کام ہے اور جنت میں نہ فاسق ہوگا اور نہ فاجر ہوگا نہ کوئی فسق ہوگا نہ کوئی فجر ہوگا بلکہ جنت پاک صاف اور نیک لوگوں کی جگہ ہے اور وہاں پاک صاف اور نیک لوگ ہوں گے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اپنے عموم پر نہیں ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر جائز خواہش اور ہر جائز طلب پوری کی جائے گی جو جنت کے ماحول کے مطابق ہوگی اور جنت میں اس کا مقام ہے ہی نہیں یہ اس فیل کا جنت تو بڑی پاک جگہ ہے جہاں اللہ کے دوست ہوں گے اللہ کے انبیاء ہوں گے اور پھر ان کی ازواج متحرات ہوں گی اور یہ پاک جگہ ہے یہاں پہ اس قبیح فیل ناجائز اور حرام فیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو بہرحال یہ چند تفصیلات تھیں علماء کی رائے تھیں تفسیر کی کتابوں میں اسے باز ہم نے موطی چن کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ اس گندہ کی اور غلازت سے سب کو اس دنیا میں محفوظ رکھے یہ بے شک بہت قبیح اور گندہ اور غلیظ فیل ہیں اس کی غلازت کے بارے میں بازابتہ ایک پوری سیریز ہم نے کی اس کا مقصد یہ تھا تاکہ پتا چلے کہ یہ کتنا مزمت والا فیل ہے اور اس کے نہ صرف اخراوی نقصانات ہیں بلکہ دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور جو میڈیکل نقصانات ہیں اس پر بھی ہم نے بات کی اور شرعی حدود پر بھی بات کی وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَغَ